ہلسہی ٹورس ان ٹرائولز کی جانب سے ایک روزہ تربیتی کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا ہلسہی ٹورس ان ٹرائولز گلبرگا شہر کا خدیم ٹرائولز ہے جس کے ذریعے پندرہ اپریل کو عمرہ گروپ روانہ ہو رہا ہے اس موقع پر عمرہ روانہ ہو رہے حضرات کو رہبار حجاج جناب تاہر علی خان صاحب نے عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام احکامات سکھائے ہیں تاہر علی خان صاحب ہلسہی ٹورس ان ٹرائولز کے ذریعے پچھلے پچیس سال سے ہلسہی ٹورس ان ٹرائولز کی سرویز دیتے آ رہے ہیں پچیس سال سے گلبرگا ڈسٹک کے علاوہ دیگر مختلف جگہوں سے لوگ ہلسہی ٹورس ان ٹرائولز سے رابطہ کرتے ہیں شہر کا یہ ایک ایسا بھروسے من ٹرائولز ہے جس کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کرتے آ رہے ہیں اور خاص کر دیگر ٹرائولز کے مقابلے یہاں حج عمرہ جانے سے پہلے عمرہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے حج اور عمرہ جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو سکے اگر آپ بھی عمرہ جانے کے خواہش من ہے تو آپ ہلسہی ٹورس ان ٹرائولز سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں یا پھر آپ سکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک بھی کر سکتے ہیں ان پہ مرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے شان ہی نرالی ہے نام ضد گیا آپ کا اب اس کے اوپر کیا ہے اس کی مضبوطی کے لیے احرام کا جوز نہیں ہے مگر مضبوطی کے لیے ایک اوپر سے بینٹ بان لے گئے ہم آپ کو دیں گے یہ بینٹ بھی دیں گے سمجھ میاں ریو یہ بان لیے اس کو کیا کرنا یہ جو آپ توپ لیے ہیں اس کو کیا کرنا بینٹ کے اوپر سے لے لینا آپ کسی کو جو فربا بدن والے ہوتے ہیں یا دبلے بدلے ہوتے ہیں ان کو بینٹ ارجیسٹ نہیں ہوتا جو کچھ آپ یہاں سے لے رہے ہیں آفیس میں سے یہاں ہی پرچک کر کے لے لیجئے سمجھ میاں ریو ایک دعا بہرام ایک حصے کو نیچے بان لیے ایک حصے کو کیا کرنا آپ دونوں شانوں پہ ڈال دینا کیوں ہو گئے آپ کا احرام ابھی صرف احرام باندے ہیں ابھی آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئے ممنوعات احرام میں نہیں آئے جب آپ نیت کر کے تلویہ پڑھیں گے تب احرام کی پابندیوں میں آئیں گے تو اس لئے اب آپ کیا کریں گے ایسی حالت میں رہیں گے تو رکعت نماز پڑھ لیں گے اگر مقرو وقت نہ ہو اور ایک دعا بھی کر لیں حرم کے اندر داخل ہو رہے مسجد میں داخل ہو رہے سنتوں کے لئے آیت کرنا ہے ہمارج کے سنتوں پر عمل کرنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے دروش شریف پڑھنا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا ہے اعتقاب کی نیت کرنا ہے سیدھا پہ مسجد میں داخل کرنا ہے یہ پاس سنتیں ہیں اس انداز سے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمت تین سنتیں ہو گئی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت یہ تین سنتیں ہو گئی پھر اس کے بعد میں اعتقاب کی نیت بسم اللہ دخلتو علیہ توکلتو ونوائل سنت العتقاب یہ چوتی سنت ہو گئی پھر پاتمی سنت کیا ہے سیدھا پہر مسجد میں داخل کریں غافل ہو کر اللہ کے دربار میں نہیں جائیں گے یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ خالق کائنات رب العالمین کا دربار ہے اس کے دربار میں داخل ہونے کے آداب ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے وہ طریقے وطلائے گئے ہیں جو اللہ کے دربار میں داخل ہونے کے وہاں پر وقت گزارنے کے بتائے گئے ہیں تو ہم کو کیسے داخل ہونا ہے ان سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے مزید میں داخل ہونا ہے یہ جو حصہ ہے اس کو حتیم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بولو حتیم ہے یہ جو کونہ ہے یہ رکن عراقی ہے یہ جو پرنالہ ہے اس کو میزہ کا رحمت بولتے ہیں یہ کونے سے پہلے کا جو کونہ ہے یہ رکن شامی ہے رکن شامی ہے یہ رکن عراقی ہے اس کے بعد والا کونہ یہ نہیں رکن حجر اسور رکن عراقی رکن شامی رکن یمنی سمجھ گئے گا یہ پورے کونے ہیں ذہن میں رکھو یہاں آپ کو جو ہم مارڈل رکھا ہوا ہے بتاؤں گا میں اور یہ جو بیچ میں دکھرانا مطاب میں ایک خبہ سنیری خبہ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ خبہ کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم ہے سمجھ گئے آری بات؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز اتوار 31 مارچ دوہزار چوبیس السعید ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ کیمپ مناقض کیا گیا تھا السعید آفیس کے اندر دوپہر ایک بجے سے لے کر اثر کی نماز تک الحمدللہ السعید ٹورس اینڈ ٹریولز کا جو گروپ جا رہا ہے پندرہ اپریل دوہزار چوبیس کو انشاءاللہ اس گروپ کے اندر پچاس سے زائد افراد موجود ہیں اور یہ گروپ انشاءاللہ رہبر الحجاج الہاش طاہر علی خان صاحب کی رہبری میں گروپ جا رہا ہے الحمدللہ السعید ٹورس اینڈ ٹریولز گزشتہ پچیس سالوں سے شہر گلبرگاہ ہیدراباد کرناٹا گریجن اور آزو بازو کے تمام سٹیٹس میں الحمدللہ کام کر رہا ہے جو ایک جانب بہچانہ ہے السعید ٹورس اینڈ ٹریولز اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایک ٹریننگ کیم مناخت کیا جاتا ہے آج کل عمروں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بغیر ٹریننگ کا کیونکہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زندگی میں ہم لوگ ایک مرتبہ جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے تو ہم لوگ ٹریننگ کے بغیر جاتے ہیں ہر چیز کے لئے ٹریننگ ضروری ہوتی ہے لیکن ہم عمرے کی ٹریننگ کو معمولی اور ہلکے پن میں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے سے بکوں کے ذریعے سے پڑھ لیں گے اور دیکھ ہم دیکھیں عمرہ کر لیں گے تو اس سے عمرہ عدا نہیں ہوتا کیونکہ عمرے کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ کر رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے سال میں ہم عید کی نماز دو مرتبہ پڑھتے ہیں دیکھیں تو امام صاحب عید کی نماز میں بار بار کہتے ہیں کہ عید کی نماز کا تاریخہ ایسا ہے پھر بھی ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو آزو بازو دیکھ کر چھے تکبیرات کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک انسان کی بھول ہوتی ہے تو ٹریننگ کتنی اہمیت کی چیز ہے اس کا اندازہ انہی کو ہوگا جو ٹریننگ لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں جب ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر قابط اللہ کے ساتھ چکر تواف کرنا ہوتا ہے اس وقت صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا ٹریننگ ہوتی ہے اگر ہم یہ اچھی طریقے سے ٹریننگ لے چکے ہیں تو وہاں پر کوئی مشکل نہیں آتی کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے قابط اللہ کے جب ساتھ چکر تواف کرتے ہیں تو مسئلے ہیں کہ اگر تین چکر میں وضو توٹ گیا تو اس کے بعد کیا کیا جائے اگر چار چکر میں وضو توٹ گیا تو کیا کیا جائے کیونکہ قابط اللہ کے ساتھ چکر تواف کرنا فرض ہے اس کے بعد ہم لوگ صفہ مروہ کی صحیح کرنے جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حاجی مسائل کو نہیں جانتے تھک جانے کی وجہ سے صفہ مروہ کی صحیح چھوڑ کر وہاپس اپنی ہوتلوں کو آتے ہیں اور احرام اتارتے ہیں تو احرام اگر صفہ مروہ کی صحیح کے بغیر اتر گیا تو ان پر دم واجب ہوتا ہے اسی طریقے سے اکثر ایسا ہوتا ہے صحیح نہیں کرتے حلق بھی کر دیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اوپر دم پر دم واجب ہوتا ہے اس کے لئے کئی مسائل ہوتے ہیں تو ضروری ہے ٹریننگ کو لی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے مکہ مکرمہ کی حاضری مدینہ پاک کی حاضری اور وہاں کے آداب کے لئے تو الحمدللہ السائی ٹوٹس اینڈ ٹرائیویلز کے رولز کے اندر یہی ہے کہ پہلے ٹریننگ جی جائے اور خود ایک رہبر ساتھ میں رہے پورے پندرہ دن کے لئے تو انشاءاللہ ہر مہینہ عمرے کا خافلہ جاتے رہتا ہے آپ بھی اگر خواہش مند ہیں تو آپ بھی السائی ٹوٹس اینڈ ٹرائیویلز سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مزید جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ لوگ فیس بک کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس کے تاثرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں کے جو مناظر ہیں ان سب کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری جو اگلی بکنگ ہے انشاءاللہ حج کے بعد ہوگی مزید تفصیلات کے لئے آپ ان نمبرات پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری آفیس پر آ کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں